بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اورانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطب ہوں اور ناظرین آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی محول اور سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے یا پی ٹی آئی کی زبان بولنے والے لوگ جو ہیں ان کے خلاف نہ صرف فی آر درج ہو رہی ہیں بلکہ ان کو دھڑا دھڑ گرفتار بھی کیا جا رہا ہے گزشتہ رات شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ان کے گھر سے اور بقول ان کے ان کے گھر میں چادر اور چارتیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے پولیس جو ہے اس کے درجنوں لوگ داخل ہوئے انہوں نے ان کے ملازمین کو مارا پیٹا اور شیخ رشید صاحب سے بھی انہوں نے بتتمیزی کی اور ان کو گرفتار کر کے وہ تھانہ لے آئے آپ پارا اب تھانہ آپ پارا میں جو ایف ای آر درج ہوئی ہے وہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے راولپنڈی ڈیویجن کے کوئی وائس پریزیڈنٹ ہیں جن کی مضیعت میں ایف ای آر درج ہوئی ہے اور شیخ رشید صاحب پہ بھی جو ایف ای آر ہے وہ وہی دفعہ جو ایک سو بیس بھی اور ایک سو تری پر نے اور پانچ سو پانچ سو پانچ ذابطہ فوجداری کے تحت درج کی گئی ہے اب اس میں جو ان پر الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی سازش جو مبینہ طور پر عمران خان صاحب کے خلاف آسف زرداری صاحب نے ان کے قتل کی تیار کی ہے اس کو انڈورز کیا ہے اور یہ الزام لگایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیویجنل وائس پریزیڈنٹ کی جانب سے اور اس میں آج پولیس نے ان کو گرفتار کر کے ریمانٹ کے لیے کورٹ میں پیش کی اور ان کے آٹھ دن کے فیزیکل ریمانٹ کی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے استعداد کی گئی لیکن اس میں کورٹ نے پولیس کی آٹھ دن کی استعداد جو ہے اس سے تو اتفاق نہ کیا لیکن شیخ رشید صاحب کا دو دن کا اس میں فیزیکل ریمانٹ بھی دے دیا گیا اب میں پہلے اپنی ویڈیو کر چکا ہوں کہ ریمانٹ کے بارے میں جو ہے پاکستان کا قانون وہ کیا کہتا ہے تو اس میں میں دوبارہ سے دھورا دیتا ہوں کہ سیکشن سکسٹی ون سی آر پی سی اور سیکشن ون سکسٹی سیون وہ بڑے اس میں واضح ہیں اور ان میں یہ بتایا گیا کہ کن صورتوں میں فیزیکل ریمانٹ ہو سکتا ہے اور کن صورتوں میں فیزیکل ریمانٹ نہیں ہو سکتا تو مخصر یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے فیزیکل ریمانٹ کی کوئی جسٹیفیکشن جو ہے وہ پولیس کے پاس نہیں تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ان کا فیزیکل ریمانڈ دے کر قانون کی نظر میں ایسا ریمانڈ جو ہے وہ درست نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور جو ہے وہ بھی خبر ہے وہ یہ کہ عمران ریا صاحب جو ہے معروف ٹی وی انکر ان کو بھی ائرپورٹ سے ایف آئی اے نے اپنی حراست میں لیا لیا اور ان کا جو ہے وہ ان کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر درس کی گئی اور اس ایف آئی آر میں ان پر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کانفرنس میں تو باجبہ صاحب جو ہمارے صاحبہ کارمی چیف تھے ان کے متعلق یہ گفتبو کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو اس کانفرنس میں جو لوگ موجود تھے پھر اس بات کی تائید کے لیے انہوں نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ ہاں جی آپ باجبہ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے پھر انہوں نے سوال کیا کہ جی اور وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا سیاست میں جو ہے وہ ایک کردار ہے اور فوج اپنا رول پلے کرتی ہے تو اس قسم کا الزام لگا کر انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی گئی اور وہ اس ایف آئی آر میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے وہ بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اسلام آباد ویمن پولیس ٹیشن میں وہ عبدالحادی صاحب اہم میجسٹریٹ ان کی مدیت میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اس ایف آئی آر میں جو الزام ہے وہ پی ٹی آئی کی رہنما ہے شندانہ گلزار ان کے خلاف الزام بھی ہے کہ جی وہ انہوں نے ایک افتخار شرازی جو انکر ہیں ڈان نیوز کے ان کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ باتیں کی ہیں کہ جی پجاب میں دھماکے کیوں نہیں ہوتے اور کے پی کے جو ہے اس میں کیوں ہوتے ہیں تو اس قسم کا الزامات کے طاعت ان کے خلاف بھی ایک سو تریپن اے ایک سو چوبیس اے وہی ایک سو چوبیس اے جو فواد چودری صاحب کے لگایا گیا خلاف اور پانچ سو پانچ ذابطہ فائداری اس کے طاعت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے مقدمات میں مضمون جو ہے یا جو الیگیشن ہے وہ تقریباً ایک جیسے یہ ہے کہ جی ریاست کے خلاف اور ریاست اداروں کے خلاف بات کرنے والے جو لوگ ہیں تو ان کے خلاف یہ ایف ای آر درج کی جا رہی ہیں اور اس معاملے میں جن لوگوں کے خلاف ایف ای آر درج ہو رہی ہیں پاکستان کا قانون اور پاکستان کا آئین خصوصاً پاکستان کا جو آئین ہے آرٹیکل نائن آرٹیکل ٹین اسی طرح سے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو آرٹیکل فورٹین یہ ایک ریاست کی جانب سے ایک تحفظ دیا گیا لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کو کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے حقوق پامال نہیں ہوں گے لیکن ان ایف ای آر سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق جو پاکستان کے شہریوں کو آئین کی روشنی میں حاصل ہیں وہ نہ صرف سلب کیے جا رہے ہیں بلکہ وہ لوگ جو ان اداروں یا ان اداروں کے کچھ لوگوں کے خلاف گفتگو کرتے ہیں یا ان پر تنقید کرتے ہیں ان کو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نشان عبرت بنایا جائے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا شہباز گل صاحب سے شہباز گل کے بعد پھر اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہانوازم سواتی صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ان کو گرفتار کرنے کے بعد فواد چوہزی صاحب کو اب شیخ رشید صاحب ان کے طرز سیاست سے یا ان کے بیانات سے آپ اختلافات کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور وہ یہ انہوں نے کیمرہ کے سامنے کہا کہ جی پولیس نے ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامحال کیا ان کے ملازمین کو مارا پیٹا ان سے بدتمیزی کی ہے اسی طرح جو ہے وہ عمران ریاض صاحب جو ہے وہ بھی گزشتہ کافی عرصے سے عمران ریاض صاحب عمران ریاض صاحب کا جہاں تک تعلق ہے ان کا موقف جو ہے وہ کسی حد تک درست ہے وہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ جو ادارے پاکستان میں ہیں وہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو یہ سیاست دانوں کو سیاست کرنے دی جائے اور ان اداروں کا پاکستان کے اس جمہوری سسٹم میں جو ہمارا کلچر ہے اس میں ان اداروں کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے تو یہ بات ان کی درست بھی ہے اور قانون کی نظر میں بھی مطلب ہے اس بات پہ ان پہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قدغن یا کوئی ایسی بات ان پہ ان کو روکا نہیں جا سکتا یہ بات کرنے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے ایک پریس کانفرنس بھی آئی تھی جن میں وہ نے کہا تھا کہ ہمیں تنقید جو ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کو تنقید کرنے کا حق حاصل ہے اب ایک طرف جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص تنقید کرے تو پھر اس کو اس کے خلاف نہ صرف مقدمات بنایا جاتے ہیں بلکہ ان کو دھڑا دھڑ گرفتار بھی کیا جاتا ہے اور یہی صورتحال جو ہے پاکستان میں کافی مہینوں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے روحج پر ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس میں وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ممکنہ نہ اہلی کی بات کی گئی تھی تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی لگتا یہ ہے کہ اب سٹیج جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور ریاست کے تمام تر ادارے شاید ایک پیج پر آ گئے ہیں اور عمران خان صاحب کو نہ اہل کرنے کے لیے وہ تمام تر مواد اور وہ ممکنہ ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں جن کی بنیاد پر ان کے خلاف عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے ان کا ایک طالب علمونے کی حصیت سے سمجھتا ہوں کہ ریاستی داروں کی جانب سے اس پلٹیکل انجننگ میں اور یہ جو اقتدار کی ریشہ دوانی ہیں ان میں عدالتوں کو بہرحال غیر جانبدار ہونا چاہیے میری خواہش بھی ہے اور ہوتا بھی ایسے یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ غیر جانبدار ہوتی ہیں پوری دنیا میں تصور بھی یہی ہے کہ کسی قسم کی پلٹیکل انجننگ سے عدالتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اب عمران خان صاحب کو پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے آؤٹ کرنے کے لیے ان کے خلاف جو کیس بنایا جا رہا ہے اور جو اس کی آج بھی بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات تھی اور اس میں فل بینچ جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ فل بینچ اس کیس کی سمات کریں تو اب یہ عدالتوں کا بھی امتحان ہے میں سمجھتا ہوں اور مجھے میں ایک قانون کا طالب علمونے کی حیثیت سے میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اور عمران خان صاحب کو وہ ان کے بنیادی حقوق اور وہ بنیادی انسانی حقوق جو ہمارا آئین بھی ہمیں اس پاکستان کے شہریوں کو دیتا ہے ان کا نہ صرف تحفظ کرے گی بلکہ ایسے کسی بھی ادارے کی طرف سے یا ایسی کسی جماعت کی طرف سے جو ایک مخصوص پلٹیکل انجننگ چاہتی ہے کہ کچھ لوگوں کو پاکستان میں سیاست سے آؤٹ کیا جائے عدالتیں جو ہیں وہ اس میں فریق نہیں بنے گی اور نہ ہی بننا چاہیے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو عدالت میں کیس ہے اس کیس میں کوٹ کا کیا فیصلہ ہاتا ہے لیکن اس پہ میں پہلے ویڈیو کر چکا ہوں کہ وہ ایک ججمنٹ جو امریکن کوٹ کی ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سیتا وائٹ کی بیٹی ہیں ٹیریان وائٹ یہ مبینہ طور پر عمران خان کی بیٹی ہیں تو پاکستان کے قوانین اور پاکستان کا جو ذابطہ دیوانی ہیں اس میں سیکشن فورٹی فور اے اور سیکشن تھرٹین وہ بھی بڑے واضح ہیں پاکستان کا امریکہ سے کسی قسم کا ایسا کوئی ٹریٹی سائن نہیں ہے اور پھر اس کی انڈیریکٹ جو یا ڈیریکٹ جو ایکزیکیوشن ہے اس ججمنٹ کی اس کے لئے بھی پاکستان میں کوئی نہیں آیا اور پاکستان میں پھر جو عمران خان صاحب کی ایک جو فرنسی ہے ان کی فیملی ریسٹیشن سرٹیفکیٹ بھی جس کو کہتی ہیں اس میں بھی اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے تو قانون کی نظر میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو میں دوبارہ اپنی بات کو دہر آ رہا ہوں کہ قانون کی نظر میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو ڈیکلیر کرنے کے نہ پابند ہیں اور نہ ہی انہیں اس بات کے لئے مجبور کیا جا سکتا ہے تو اس بنیاد پر عمران خان کے خلاف جو کاروائی ہے وہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سازش کی جا رہی ہے جس سے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی اور ایک مقبول رہنمہ جو ہیں ان کو اس سیاست سے آؤٹ کیا جائے اور ان کو مائنس کیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کا اس پر کیا ورڈکٹ آتا ہے تو امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا اور ان کے وہ حقوق جو آئین ان کو دیتا ہے ان کا تحفظ کیا جائے گا تب تک اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ